بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور سلامت رکھے تو آئیے آج پھر میں آپ کی خدمت میں جیسے کہ ہمارے بھائی نے کمنٹ کیا بولہ حضرت مجھے نامردی کو دور کرنے کے لیے کوئی گھرے لو علاج ہی بتا دیجئے جسے کہ میں اپنے گھر پہ رہ کر کر سکوں تو آئیے آج پھر میں آپ کو ایک ایسا گھرے لو اپائی بتانے کے لیے جا رہا ہوں جو انشاءاللہ تبارک وطالہ جسے کرنے کے بعد آپ کی زندگی میں خوشیاں بھر دے گا تو آئیے وہ گھرے لو اپائی کیا ہے آپ کو اسے اپنے گھر پہ ہی کرتے رہنا ہے دیکھیں سب سے پہلے آپ کو اڑد کی دال لینا ہے ایک پاؤ سمجھے ایک پاؤ آپ اڑد کی دال لے لیں پھر اس کے بعد میں سفید والی جو پیاز آتی ہے وہ سفید پیاز کا ارک لینا ہے سمجھے ارک سفید پیاز آپ کو لینا ہے اور لینے کے بعد اس ارک کو اڑد کی دال میں آپ کو ڈال دینا ہے اتنا ارک ڈالنا ہے جس سے کہ وہ اڑد کی دال جو ہے بھیگ جائے سمجھے وہ بھیگ جائے تر ہو جائے پھر ایک دن اور ایک رات اس کو ایسے ہی رکھنا ہے پھر اس کے بعد میں جب وہ ارک دال کا سوک جائے تو پھر آپ کو دوسرے دن پیاز کا ارک اس دال کے اوپر سے ڈال دینا ہے پھر ایک دن ایک رات اس کو ایسے ہی رکھے رہنا دینا ہے پھر اس کے بعد میں وہ سوک جائے گا تو پھر ارک ڈالنا ہے تو اسی طریقے سے مسلسل سات دن آپ کو کرنا ہوگا سمجھے سات دن کرنے کے بعد جب وہ ساتھویں دن والا پیاز کا رس جو آپ نے ڈالا ہے جب وہ سوک جائے تو پھر آپ کو اس دال کو پیس لینا ہے بارک کر کے پیس لینا ہے پیسنے کے بعد پھر اس میں آپ کو ضرورت پڑے گی اصلی دیسی گھی کی سمجھے اصلی دیسی گھی آپ کو لے لینا ہے پیور دیسی گھی آپ لے لیجیے گا اور لینے کے بعد اس میں آپ ڈال لیجیے گا سمجھ رہے ہیں تین چمچ چار چمچ تین چمچ آپ ڈال لیجیے گا دیسی گھی ڈالنے کے بعد پھر آپ کو جو ہے تھوڑی یہ چینی لینا ہے سمجھے چینی لے کر کے اس میں آپ ڈال لیجیے گا پھر اس کو ملا لیجیے گا سمجھے ملانے کے بعد اس کو روزانہ صبح کو نیہار مو ایک پاؤ دودھ کے ساتھ میں ایک ایک چمچ کر کے لیتے رہنا ہے سمجھے تو یہ نسخہ آپ کو مسلسل چالیس دن تک کرنا ہے سمجھ رہے ہیں چالیس دن جو حضرات یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے اندر کی بلکل طاقت ختم ہو چکی ہے ٹائمنگ بلکل زیرو ہو گئی ہے انتشار آتا ہی نہیں ہے تناؤ بلکل آ ہی نہیں رہا ہے اور جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ منی پانی کی طرح پتلی ہو چکی ہے تو یہ گھرے لے اوپائے جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس کو آپ اپنائیے گا سمجھے گا لیکن اس کو کرنے میں آپ کو تھوڑی سی جھنجٹ سی محسوس ہوگی کہ ہم کہاں سے سفید والی پیاز لائیں اس کا عرق نکالائیں یہ سب کیسے کریں گے ایک بات یاد رکھیں جس چیز کے کرنے میں تھوڑی پریشانی آئے تو سمجھ لینا کہ اس کے بعد میں پھر آپ کے لیے آسانی ہی آسانی ہوتی ہے سمجھے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ ہر پریشانی کے بعد میں آسانی ہے تو آپ یہ تھوڑی سی پریشانی اٹھا لیجئے گا ٹھیک ہے تو پھر آپ کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا آپ پھر بیوی کی خواہش اچھی سے پوری کر پائیں گے اس کا جو حق ہے وہ آپ اچھی سے ادا کر پائیں گے اور دوسری بات یہ کہ جن کے اندر مکمل طور پر نامردی آ چکی ہے اور پھر وہ یہ سب چیزیں نہیں کرنا چاہتے ہیں اور اس کا علاج لینا چاہتے ہیں تو پھر نیچے میں نے اپنا کونٹیکٹ نمبر دے دیا ہے اس پہ آپ کول کر کے ہمارے پاس سے اس کا علاج بھی لے سکتے ہیں الحمدللہ بہت اچھا اس کا علاج کیا جاتا ہے